اسلام علیکم ہم لوگ سٹڈی کر رہے تھے سپر کلاس ٹیٹرابوڈا اور ہم نے سپر کلاس ٹیٹرابوڈا کی دو کلاسز جو ہیں ان کو سٹڈی کیا تھا ایمفیبینز اور ریپٹائلز کو اور آج ہم باقی اس لیکچر میں باقی دو کلاسز ہیں کلاس ایویز اور کلاس مامیلیا ان کو سٹڈی کریں گے کلاس ایویز جو ہے اس کے اندر ہم نے برڈز کو رکھا ہوا ہے سارے فلائنگ ورٹی بریٹز کو اور یہ جو ہے ہائیسٹ یا ٹاپ موسٹ جو دو گروپ ہیں اینیملز کے لینڈ کے اوپر ان میں سے یہ ایک گروپ ہے دوسرا گروپ جو ہے وہ میمل ہے جو سب سے زیادہ ڈیویلپڈ اور سب سے زیادہ ایڈوانسڈ اور ایون سب سے زیادہ جن کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے جن کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ان میں سے ایک گروپ ہے اور یہ گروپ جو ہے وہ ریپٹائلز سے ان کا ایولوشن ہوا برڈز کا اور جب ریپٹائلز جو ہے ڈائنسورز وہ میسوزویک کے اینڈ میں ختم ہو گئے تو اس کے بعد یہ ان دونوں گروپ نے یعنی کہ ایویز نے اور میمرز نے جو ہے وہ زمین کے اوپر قبضہ کر لیا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے تقریبا ہر حصے میں آپ کو برڈز یا میمرز جو ہے ہر جگہ پر نظر آتے ہیں تو برڈز جو ہے یہ سب سے سکسفل دو گروپ میں سے ایک گروپ ہے ورٹی بریٹز کا ان کا ایولوشن جو ہے وہ ریپٹائلز سے ہوا ہے اور یہ جو ہے ارلیسٹ برڈ فوسلز جو ہے وہ ہمیں جوریسک پیریڈ کے تقریباً اینڈ پر ملتے ہیں جب ڈائنسورز کا تقریباً خاتمہ ہونے والا تھا تو اس وقت کچھ فوسلز ہمیں ایسے ملتے ہیں جو برڈز سے مشابیت رکھتے ہیں اور لیکن ریپٹائلز کے کریکٹرسٹکس بھی ان کے اندر موجود ہیں تو ہم اس سے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ایکچولی برڈز ہیں کافی ساری ڈیفرنٹ سپیشیز ہمیں ارلی برڈز کے فوسلز کی ملتی ہیں لیکن جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ہے آرکیو ٹیریکس آرکیو کا مطلب ہوتا ہے جی قدیم یا اولڈ انشنٹ اور ٹیریکس کہتے ہیں برڈ کو تو آرکیو ٹیریکس جو ہے یہ برڈ کا ایک کافی پرانا فوسل ہے ارلیس برڈ کا فوسل ہے اس کا سائز جو ہے وہ تقریباً ایک کووے آم کرو جتنا اس کا سائز تھا اور اس کی سکل جو ہے وہ کافی ایڈوانسٹ ہے مارڈن برڈ کی سکل سے ملتی جلتی ہے لیکن ان کے اندر کچھ فیچرز ایسے ہیں جو ریپٹائلز والے ہیں مثال کے طور پر اس کے جو جاز ہیں جبڑے ہیں وہاں پہ ٹیتھ موجود تھے اور آپ کو پتا ہے کہ برڈز کی جو بیک ہوتی ہے ان کے اندر آم طور پہ ٹیتھ موجود نہیں ہوتے بلکہ وہاں پہ بیک موجود ہوتی ہے تو اس کے جاز کے اندر جہاں ٹیتھ موجود تھے جو کہ ایک ریپٹیلین کریکٹر ہے یعنی کہ ٹروکوٹائلز وغیرہ کے جاز کے اندر آپ نے ٹیتھ دیکھے ہوں گے اسی طرح ان کے یہ جو فور لیمز ہیں آگے والے بازو ہیں تو اس کے اندر تین کلاز موجود ہیں اور یہ کلاز جو ہیں پنجے جو ہیں عام طور پر یہ بھی ریپٹائلز کے اندر موجود ہوتے ہیں تو یہ دونوں کریکٹرسٹکس جو ہیں اس کے وہ ریپٹائلز والے ہیں اس کے مقابلے میں کچھ فیچرز جو ہیں وہ اس کے برڈز والے بھی ہیں یعنی کہ اس کی باڈی جو ہے وہ فیدرز سے ساری کورڈ ہے جو آپ کو یہاں پہ دکھائے گئے ہیں تو جس کی ورہ سے ہم اس کو ایک برڈ کنسیڈر کر سکتے ہیں کیونکہ فیدرز جو ہیں وہ ریپٹائلز کے اندر نہیں ہوتے تو اس کو سپیشیز کو کنیکٹنگ لنک سمجھا جاتا ہے ریپٹائلز اور برڈز کے درمیان میں کہ برڈز جو ہیں وہ ریپٹائلز سے ایوال ہوئے اور یہ ان دونوں کے درمیان لنک ہے کلاس ایویز جو ہے اس کے اندر جو اورگینزمز ہیں ان کے باڈی عام طور پر سٹریم لائنڈ ہوتی ہے سٹریم لائنڈ کا مطلب ہے کہ دونوں اینڈز جو ہیں وہ پوائنٹڈ ہوتے ہیں یعنی کہ ہیڈ کا اینڈ بھی نکیلہ ہے اور ٹیل اینڈ بھی ذرا پتلا اور لمبا سا ہے اور باڈی جو ہے وہ درمیان میں سے تھوڑی سی ریلیٹیولی موٹی ہوتی ہے سائیڈ جو ہیں وہ عام طور پر نکیلی ہیں تو اس کی باڈی کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اس طرح اس کے کنارے جو ہیں وہ ریلیٹیولی ٹیپرڈ ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کے اندر جو ہے آسانی کے ساتھ اڑ سکتی ہے ہم نے بات کی تھی فش کے اندر بھی کہ ان کی باڈی بھی جو ہے وہ سٹریم لائنڈ ہوتی ہے اس طرح کی باڈی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ یہ ڈریک جو ہے وارٹر کا نہیں ہوتا تو یہاں پہ ائر کا ڈریک کم کرنے کے لیے تاکہ اڑا جا سکے تو ان کی باڈی جو ہے وہ بلکل سٹریم لائنڈ یا سپندل شیپ باڈی ہوتی ہے اور باڈی کے جو ہے چار حصے ہیں ہیڈ ہوتی ہے نیک ہوتی ہے ٹرنک ہوتی ہے اور ٹیل ہوتی ہے ان میں سے تین حصے ہیڈ ٹرنک اور ٹیل اس سے پہلے ایمفیبیانز اور ریپٹائلز کے اندر بھی موجود تھے لیکن ان کے اندر جو ہے نیک موجود نہیں تھی اب اس نیک کی وجہ سے یہ آرگینزم جو ہیں وہ اپنی گردن گھما سکتے ہیں ریپٹائلز اور ایمفیبیانز جو ہیں وہ اپنی گردن موڑ کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے جب انہوں نے مڑنا ہو تو وہ اپنی پوری باڈی کو اس ڈیریکشن میں مڑنا پڑتا ہے ان کو اس کے علاوہ ایک اور میجر ایڈاپٹیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ برڈ جو ہیں وہ وام بلٹڈ ہے یعنی کہ ان کو ہم کہتے ہیں ہومیو تھرم ہومیو کا مطلب ہوتا ہے سیم تھرم کہتے ہیں ٹیمپریچر کو تو ان کی باڈی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ یہ ٹیمپریچر سیٹ کر سکتے ہیں اپنی باڈی کا مینٹین رکھ سکتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو ہم بلٹڈ یا ہومیو تھرم بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ان کے فور لیمز جو ہیں آگے والے بازو جو ہیں وہ اڑنے کے لیے بنے ہوئے ہیں فلائٹ کے لیے ایڈاپٹیٹ ہیں اور ان کی مدد سے یہ ہوا کے اندر اڑ سکتے ہیں یا ہائنڈ لیمز جو ہیں وہ بہت سارے ڈیفرنٹ فنکشن کے لیے بنے ہوئے ہیں مثال کے طور پر ہائنڈ لیمز کے ذریعے سے یہ ٹینیوں کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں یعنی کہ پرچنگ کے لیے بنے ہیں کچھ برڈز کے ہائنڈ لیمز جو ہیں وہ ان کو تیز بھاگنے میں مدد دیتے ہیں مثال کے طور پر یہ آسٹریچ کے جو لیگز ہیں ان کی مدد سے یہ بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ سکتی ہے اور اس کے علاوہ ڈک وغیرہ کے جو ہائنڈ لیمز ہیں وہ ویبڈ ہوتے ہیں اور ان کی مدد سے یہ پانی کے اندر تیر سکتی ہیں اس کے علاوہ ان کا جو سب سے امپورٹنٹ فیچر ہے شاید وہ یہ ہے کہ ان کی سکن کے اوپر فیدرز موجود ہوتے ہیں پر ہوتے ہیں اور یہ پر جو ہیں ان کو اپیڈرمیس کے سیلز پروڈیوس کرتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے فیدرز ہوتے ہیں کچھ جو ہیں وہ فلائٹ کے لیے ہوتے ہیں کچھ فیدرز جو ہیں وہ باڈی کا ٹمپریچر منٹین کرنے کے لیے انسولیشن کے طور پر کام کرتے ہیں تو فیدرز جو ہیں مختلف قسم کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کی لیگز کے اوپر اگر آپ غور سے دیکھیں مثال کے طور پر مرغی وغیرہ کی یا کسی اور پرندے کی ٹانگ کے اوپر دیکھیں تو اس کی لیگ کے اوپر سکیلز موجود ہیں اور یہ سکیلز جو ہیں بلکل ریپٹائل کی سکن کے جو سکیلز ہوتے ہیں اس سے ملتے جلتے ہیں تو یہ بھی ایک فیچر ہے جس کی وجہ سے آپ برڈز اور ریپٹائلز کو لنک کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں ایک دوسر سے ریلیٹڈ ہیں اور ایولوشن جو ہیں وہ ان کا کومن انسیسٹر سے ہوا ہے اس کے علاوہ ان کی بونز میں فائٹ کے لیے ایک اور ایڈپٹیشن یہ ہے کہ بونز چونکہ ظاہر ہے منگلز سے بنی ہوتی ہیں اور کافی ہارڈ ہوتی ہیں تو یہ وزنی بھی ہوتی ہیں تو ان کا وزن کم کرنے کے لیے برڈز نے ایک سلوشن یہ نکالا ہے کہ ان کی بونز کے اندر جو ہے وہ ائر سپیسز ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ بونز جو ہیں کافی لائٹ ویٹ ہو گئی ہے اور گرچہ یہ مضبوط ہوتی ہیں لیکن آہ لائٹ ویٹ ہوتی ہیں اور آہ یہ فلائٹ میں جو ہے آہ زیادہ پرابلم پھر اس کی وجہ سے وزن کی وجہ سے ان کو نہیں ہوتی آہ اس کے علاوہ ان کی اس کل کے اندر جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑا سا آئی ساکٹ ہوتا ہے جس میں کافی لارچ سائز کی آئی ہوتی ہے اور ان کی آئی سائیڈ جو ہے وہ بہت شارپ ہے اس کے علاوہ جو ریپٹائل کے جاز تھے وہ اب کنورٹ ہو چکے ہیں ہے ایک ہورنی بیک کے اندر اور اس بیک کے اندر کوئی ٹیت وغیرہ موجود نہیں ہوتے یہ بیک ہی بہت ہارڈ ہوتی اور یہ ڈیفرنٹ فنکشنز پرفارم کر سکتی ہے دانے وغیرہ کھانے کے لیے کاٹنے کے لیے اور گوشت وغیرہ کوچھ اتنے پھاننے کے لیے یہ جو ہے کام کرتی ہے اس کے علاوہ یہ جو ایویز ہیں ان کے اندر سرکولیٹری سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہے ان کا ہارٹ فور چیمبر ہوتا ہے اور اکسیجنیٹڈ بلڈ جو یہ جو آپ کو ریڈ کلر میں نظر آ رہا ہے اور ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ جو یہاں پہ آپ کو بلو کلر میں نظر آ رہا ہے یہ دونوں بلڈ سرکولیشنز جہاں وہ ایک دوسرے سے سیپریٹ رہتے ہیں مکس نہیں ہوتے اور اس کی وجہ سے ان کا بلڈ جو ہے کافی زیادہ اکسیجن کیری کر سکتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ اکسیجن کو استعمال کر کے زیادہ انرجی پروڈیوز کی جا سکتی ہے فوڈ سے اور اس کی وجہ سے یہ اورگینیزم جو ہے زیادہ ایکٹیو لائف سٹائل بھی مینٹین رہ سکتے ہیں اور ان کا بلڈ کا اپنی باڈی کا ٹمپریچر وغیرہ بھی مینٹین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر صرف ایک ہی ایورٹا ہوتی ہے ہارٹ سے جو مین آرٹری نکلتی ہے اس کو ایورٹا کہتے ہیں اور ان کی ایورٹا جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ ہوتی ہے باڈی کے اس کے علاوہ رسپائریشن کے لیے ان کے اندر گلز موجود ہیں سوری رسپائریشن کے لیے ان کے اندر لنگز موجود ہیں اور لنگز کے ساتھ ایک ایمپورٹنٹ فیچر ان کے اندر ہے جس کو ہم ایئر سیکس کہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ریڈ کلر میں آپ کو لنگز نظر آ رہے ہیں اور یہ یلو کلر کی کافی چھوٹے چھوٹے سے بلبلے سے نظر آ رہے ہیں تو یہ ایئر سیکس ہیں جو لنگز کے ساتھ associated ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے یہ جو oxygen ہے وہ لنگز سے unidirectional flow کو maintain رکھتی ہے یعنی کہ لنگز میں صرف ایک direction سے air enter ہو کے دوسری direction سے باہر نکل جاتی ہے تو اس کی وجہ سے oxygenation کا process جو ہے وہ بڑی تیزی سے blood کی oxygenation ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ air spaces جو ہیں وہ آگے سے bones یہ air sex جو ہیں bones کی air spaces کے ساتھ connected ہوتے ہیں اور ان میں ہوا بھرتے ہیں تاکہ flight کے دوران میں آسانی رہے اس کے علاوہ ان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ birds جو ہے وہ songs produce بڑے اچھے سنگ کرتے ہیں گانے ملب وہ چہہ چہاتے ہیں تو وہ چہہ چہانے کے لیے بولنے کے لیے ان کے پاس ایک organ ہے جس کو sirenx کہتے ہیں اور یہ sirenx جو ہے یہ lower end of trachea یہ جو main sans کی نالی ہے sans کی نالی کے نیچے کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں mammals میں جو ہے یا humans کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ trachea کے اوپر sound box ہوتا ہے لیکن ان کے اندر sound box جو ہے وہ یہ نیچے موجود ہے trachea کے lower end پہ لگا ہوا ہے اس کے علاوہ AVs کے اندر جو ہے accuracy system موجود ہے kidneys پر مشتمل ہوتا ہے advanced kidneys ہیں لیکن ان کے اندر urinary bladder موجود نہیں ہوتا اور urinary system کی کوئی extra opening بھی نہیں ہے cloaca کے through ہی جو ہے urine اور faces excrete out کیا جاتے ہیں اور semi solid form میں uric acid کی crystals کی form میں urine جو ہے وہ faces کے ساتھ excrete کیا جاتا ہے reproduction عام طور پر sexually ہوتی ہے اور sexes جو ہیں separate ہوتی ہیں یعنی کہ male اور female individuals الگ الگ ہوتے ہیں internal fertilization ہوتی ہے یعنی کہ sperm جو ہیں وہ within female body inject کیا جاتے ہیں اور پھر eggs کی fertilization ہوتی ہے ایک اور important feature جو birds کے اندر پایا جاتا ہے وہ ہے کہ ان کے اندر ovary جو ہے ovary یا testes وہ صرف ایک ovary یا ایک testes جو ہے وہ ایک وقت میں functional ہوتا ہے دونوں کو back وقت functional رکھا نہیں جاتا کیونکہ ایک کو جو ہے وہ degenerate form میں رکھتے ہیں آہ دوسرے کو استعمال کیا جاتا ہے eggs یا response کو ڈیوز کرنے کے لیے آہ تاکہ body کا weight جو ہے وہ زیادہ نہ ہو جائے organs کو کم رکھنے کا ایک طریقہ ان کے اندر یہ بھی ہے آہ اس کے علاوہ ان کے اندر چونکہ teeth وغیرہ موجود نہیں ہوتے تو food جب یہ کھاتے ہیں تو solid form میں کھاتے ہیں تو اس food کو crush کرنے کے لیے ان کے stomach کے ساتھ ایک organ لگا ہوا ہوتا ہے جس کو gizzard کہتے ہیں اور یہ gizzard کی مدد سے food کو crush کر سکتے ہیں آہ کچھ birds ایسے بھی ہیں جو fly نہیں کرتے اور اس کے اندر ایک تو یہ ostrich آ جاتا ہے آہ شتر مرخ آپ نے دیکھا ہوا ہے اس کے علاوہ کیوی جو ہے یہ نیوزی لینڈ میں پائی جاتی ہے تو یہ بھی fly نہیں کرتی flightless bird ہے آہ یہ جو ovری سنگل ovری والا آہ میں نے اپ کو بتایا کہ ایک obri function ہوتی ہے اس کے مقابلے میں آہ eagle ایک exception exception ہے کہ eagles کے اندر جو ہے both ovaries functional ہوتی ہیں آہ اور وہ eggs اور sperm produce کرتے ہیں ovaries and testes آہ اس کے بعد ultimately ہم پہنچ گئے اینیمل کنگڈم کی ٹاپ کے اوپر اور اس میں آتی ہے کلاس میمیلیا کلاس میمیلیا کے اندر جو ارگینزمز ہیں ان کے اندر میمری گلینڈز ہوتے ہیں اور یہ میمری گلینڈز جو ہیں ملک پڑیوز کرتے ہیں میلک پڑیوزنگ گلینڈز کو میمری گلینڈز کہتے ہیں اور ان گلینڈز کے ذریعے سے یہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یہ جو ہے کلاس میمیلیا یہ اینیملز کا سب سے زیادہ ایڈوانسٹ گروپ ہے اور ایڈوانسٹ اندی سینس کے ان کا نروس سسٹم جو ہے وہ سب سے زیادہ کمپلیکس اور سب سے زیادہ ہائی کپیسٹی والا نروس سسٹم ہے بہت ساری میموریز کو سٹور کرنا بہت سارے پیس لے کرنا اور اس قسم کی دوسری چیزیں جو ہیں وہ یہ نروس سسٹم پرفارم کرنے کے قابل ہے میمورز ایوالو کہاں سے ہوئے تو ایوالو میمورز بھی سمجھا یہ جاتا ہے کہ ریپٹائلز سے ایوالو ہوئے اور ان کے فوسل ریکارڈ جو ہے وہ ہمیں کومنلی ملتا ہے ایسے میمورز کا جو ریپٹائل لائک تھے اور کچھ فیچرز یعنی کہ ان کے اندر ریپٹائلز والے تھے اور کچھ فیچرز جو ہیں وہ میمورز والے تھے اور ان کی بونز جو ہیں میمورز کی وہاں طور پر ہارڈ ہوتی ہیں تو اکثر اوقات ہارڈ بونز جو ہیں وہ فوسلز کی فارم میں بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں تو یہ ریپٹائلز کا ایک گروپ ہے جس کو کٹائلو سور کہتے ہیں اور کٹائلو سور سے پھر یہ میمورز جو ہیں ان کا ایولوشن ہوا اور میمورز کے جو ارلیسٹ انسیسٹرز تھے وہ جوریسک پیریڈ میں ڈائنسورز کے ساتھ ہی رہتے تھے اس وقت ان کو ہم میمور لائک ریپٹائلز کہتے ہیں اور اٹ لیسٹ فائیو سچ گروپس جو ہیں وہ ایسے میمور لائک ریپٹائلز کے ان کے فوسلز ہمیں ملے ہیں انہی میں سے ایک جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویرانوب یہ یہاں پہ آپ کو ویرانوب دکھایا ہوا ہے یہ امریکہ کی ریاست ٹیکسس سے اس کے فوسل ملے ہیں اور اس کا سائز جو ہے وہ تقریباً ماوس جیسا ہے اور یہ ٹریز کے اوپر جس طرح گلیریوں وغیرہ ٹریز کے اوپر رہتی ہیں تو یہ ٹریز پہ رہتا تھا اور یہ ارلیسٹ میمل ہے اور پھر میمل کے باقی گروپ جو ہیں ان کا ایولوشن یہ ویرانوب سے ہوا ہے بعد میں جب ریپٹائلز جو ہے دنیا سے ختم ہو گئے جوریسک پیریٹ کے ختم ہونے تک کے بعد تو وہاں جو ہے زیادہ تر جگہوں پہ پھر میمل جو ہیں وہ ڈومینٹ ہو گئے یا پھر ایئر کے اندر جو ہے وہ برڈز ڈومینٹ ہو گئے اور انہوں نے آج اب جو ہے سینوزوئی ایرہ کے اندر صرف میمل اور برڈز جو ہے وہ زیادہ تر ایریاز پہ کابض ہیں اب یہ کلاس میں ملیا جو ہے ان کے کچھ بیسک فیچر ہے جس میں سے سب سے پہلے تو ہم نے ڈسکس کیا کہ میمری گلینڈز ہیں جو ملک پروڈیوز کرتے ہیں اور جن سے بچوں کو دودھ پلایا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک کومن فیچر تمام میمل کے اندر یہ ہے کہ باڈی کے اوپر سکیلز نہیں ہوتے بلکہ ہیر ہوتے ہیں اور یہ ہیرز نے عام طور پر باڈی کو کور کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ تمام میمل کے اندر یہ چیسٹ کیوٹی کے نیچے ایک مسل کا بنا ہوا پردہ لگا ہوتا ہے اور اس کو ہم ڈائی آفرام کہتے ہیں اور یہ ڈائی آفرام جو ہے یہ چیسٹ کیوٹی یا جس کو ہم تھوریسک کیوٹی کہتے ہیں جس کے اندر آپ کے لنگز ہیں اور اس کے علاوہ ایبڈومینل کیوٹی ہے جس کو جس کے اندر جس کے اندر جو انٹسٹائنز غیرہ ہوتی ہیں تو ان دونوں کیوٹیز کو سپریٹ رکھتا ہے ڈائی آفرام اور یہ میمہ سے ایک ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے اس کے علاوہ میمہ کے اندر یہ جو لور جا بون ہے یہ ایک سنگل بون پر مشتمل ہوتی ہے اور یہ جو ہے ڈائی ریکٹلی یہاں جو ہے کان کے قریب ایک جگہ سے ڈائی ریکٹلی سکل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے اس کے علاوہ تمام میمہ کے اندر جو ہے عام طور پر ایکسٹرنل پنے یعنی کہ کان جو ہے وہ بارڈ سکل سے باہر کی طرف موجود ہوتا ہے اور اس کے اندر تین ہڈیاں ہوتی ہیں جو ہیرنگ میں ہیلپ کرتی ہیں اور ان کو ہم میلیس انکس اور سٹیپس کہتے ہیں اس کے علاوہ ان کے ٹی تھ جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کو ہم ڈسٹیڈوس ٹی تھ کہتے ہیں بچپن میں جو دانت آتے ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد جھڑ جاتے ہیں اور ہم دودھ کے دانت کہتے ہیں جو یہ جھڑنے والے دان جو ہیں یہ ڈسٹیڈوس ٹی تھ کہلاتے ہیں اور ان کے جھڑنے کے بعد پھر permanent teeth آ جاتے ہیں اور وہ permanent teeth جو ہیں وہ جو ہے پھر throughout the life رہتے ہیں اس کے علاوہ mammals جو ہیں یہ بھی birds کی طرح ہی warm blooded organisms ہیں یعنی کہ homeo therm ہیں اپنا body کا temperature maintain رکھ سکتے ہیں اور اس وجہ سے یہ environment کے اوپر depend نہیں کرتے بلکہ environment چاہے جیسی ہو سردی ہو گرمی ہو یہ جو ہے اس environment کے اندر survive کر سکتے ہیں اور اس وجہ سے یہ ہر قسم کی environment میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ mammals کے اندر بھی four chambered heart ہے اور aortic arch جو ہے وہ single aorta ہوتی ہے اور body کے left side پہ وہ turn کر رہی ہوتی ہے birds میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ بھی aorta single تھی لیکن وہ right side پہ turn کر رہی تھی تو یہاں پہ left side میں turn کر رہی ہے اس کے علاوہ ان کے اندر red blood cells جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جن کے اندر nucleus نہیں ہوتا تو یہ بھی mammals کا ایک distinguishing feature ہے اس کے علاوہ ان کے اندر sound box ہے جس کو larynx کہتے ہیں اور یہ larynx جو ہے یہ trachea کی بالکل top پہ mouth سے تھوڑا سا نیچے جو ہے sands کی نالی کے top کے اوپر موجود ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے sands produce ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک extra cover ہوتا ہے جس کو ہم epiglottis کہتے ہیں اور اس کے علاوہ glottis اور epiglottis جو ہیں وہ اس کا part ہے ساؤنڈ box کا اس کے علاوہ یہ mammals جو ہیں یہ عام طور پہ live young کو چھوٹے بچوں کو برت ہوتی ہے اور اس وجہ سے ان کو ہم وی وی پیرس یعنی کہ بچے دینے والے وی وی کا مطلب ہوتا ہے بچے تو یہ وی وی پیرس ہوتے ہیں یعنی کہ زندہ بچوں کو جنم دیتے ہیں انڈے وغیرہ عام طور پہ نہیں دیتے اور پھر ان بچوں کو ماں کے پیٹ ماں کے جسم کے اوپر جو ہے memory glands ہوتے ہیں اور بچوں کو memory glands سے دودھ پلایا جاتا ہے mammals جو ہیں یہ بہت زیادہ successful group ہے vertebrates کا اور یہ ہر قسم کے habitat میں چاہے وہ ہوا ہو پانی ہو یا خشکی ہو ہر جگہ پہ یہ پائے جاتے ہیں mammals کو فردر ہم تین سب classes کے اندر divide کرتے ہیں سب سے پہلی جو ہے وہ proto theria proto کہتے ہیں پہلے کو اور theria کہتے ہیں mammal کو تو یہ proto theria جو ہے یہ سب سے simplest اور سب سے پہلے mammals تھے اور ان کو ہم egg laying mammals بھی کہتے ہیں اور ان کے کچھ اور اس کے اس گروپ کے کچھ individuals جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہیں اس کے علاوہ دوسرا جو group ہے وہ meta theria meta کہتے ہیں درمیاء جان کو اور theria mammal کو کہتے ہیں تو یہ next level ہے mammals کا اور ان کو ہم pouched mammals بھی عام طور پہ کہتے ہیں اور اس گروپ کے کافی سارے individuals جو ہیں وہ ابھی بھی زندہ ہے اس کے بعد سب سے زیادہ advanced جو mammals کا group ہے وہ you theria کہلاتا ہے اور you theria جو ہیں یہ placental mammals بھی کہلاتے ہیں اور آپ کو عام طور پہ اپنے جو mammals نظر آتے ہیں وہ you theria ہے سب class proto theria جو ہے proto میں نے آپ کو بتایا کہتے ہیں early یا before کو اور theria کہتے ہیں mammal کو تو یہ earliest mammals ہیں اور ان کے اندر کچھ characters جو ہیں وہ reptiles والے بھی پائے جاتے ہیں اور کچھ characters جو ہیں وہ mammals والے ہیں تو ان کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ reptiles اور mammals کے درمیان میں connecting link ہیں اور یہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ mammals جو ہیں وہ reptiles سے originate ہوئے مثال کے طور پہ یہ جو organism ہیں یہ پانی کے اندر رہتے ہیں مثال کے طور پہ یہ duck build platypus ہے تو یہ aquatic mode of life کے لئے بنی ہوئی ہے reptiles کی طرح ہی اور اس کے اندر جو جو پاؤں ہوتے ہیں یہ web ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے جس کی مجھ سے پانی کے اندر تیار سکتی ہے اس کے علاوہ اس کی body کے اوپر ایک ٹھک فر موجود ہے یہ جو mammals کی طرح اس کی body کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے بال موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ females جو ہیں اس کے اندر لیکن memory glands ہیں اور یہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے لیکن reptiles ہی کی طرح یہ انڈے دیتی ہے اور اس کے اندر جو ہے digestive system اور urinogenital system کی ایک سنگل اوپننگ مکسٹ اوپننگ ہوتی ہے جسے urine بھی produce ہوتا ہے eggs وغیرہ بھی پیدا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس سے جو ہے وہ فیسز بھی باڈی سے پاؤس آؤٹ کی جاتی ہیں تو سنگل اوپننگ ہے جس کو کوئی کا کہتے ہے تو یہ cloica اور اس کے علاوہ web defeat وغیرہ جو ہیں یہ reptilian character ہیں اس کے مقابلے میں memory glands اور یہ thick fur جو ہے یہ mammalian character ہے اور اس گروپ کے اندر دو organisms آتے ہیں ایک یہ جو ہے اس کو ہم duck bill platypus کہتے ہیں duck bill platypus کا کیا مطلب ہوتا ہے duck bill کا مطلب ہے کہ اس کی یہ جو چونچ ہے یہ بالکل duck کے جیسی آپ کو لگتی ہے بتخ کے جیسے جیسی چونچ ہے چونچ ہے اور platey کہتے ہیں flat کو پس کہتے ہیں پاؤں کو تو اس کے پاؤں جو ہیں وہ flat ہوتے ہیں اور یہ اتنا weird organism ہے یہ آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے اور جب نئے نئے لوگ جو ہیں آسٹریلیا پہنچے تھے اور وہاں سے پھر اس کے specimen پکڑ کے انگلیند وغیرہ بجوائے گئے تو لوگوں نے یقین کرنے سے ہی انکار کر دیا کہ یہ کوئی اصلی جانور ہے انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے مختلف کسی نے دھوکہ دینے کے لیے مختلف جانوروں کے جسم کے اس سے جو ہیں وہ آپس میں جوڑ کے اور یہ بنا کے ایسے ہی نکلی جو ہے وہ بھیج دیا ہے تو یہ اتنا زیادہ یونیک organism ہے اس کے علاوہ ایک اور ممبر جو اس سب کلاس کے اندر آتا ہے وہ ہے ایکیڈنا یا اس کو ہم سپائنی انٹ ایٹر بھی کہتے ہیں اور یہ ساؤتھ امریکہ کے اندر پایا جاتا ہے پھر اس کے بعد دوسری نمبر پہ جو سب کلاس ہے وہ ہے سب کلاس میٹا تھیریہ اور میٹا کہتے ہیں درمیانے کو اور تھیریہ بھی قدیم ہے ان کی باڈی کے اندر جو ہے ایک abdominal pouch ہوتا ہے جس کو ہم marsupium کہتے ہیں اور جو بچے ہیں وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی immature اور weak ہوتے ہیں اور یہ بچے جو ہیں وہ move کر کے marsupium کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر marsupium کے اندر جو ہے وہ memory glands کے نپلز موجود ہوتے ہیں جن سے بچہ جو ہے وہ دودھ پیتا ہے اور وہ marsupium کے اندر ہی کافی عرصے تک رہتا ہے اور وہاں پہ develop ہوتا ہے استہا استہا تو اس marsupium کی وجہ سے ان کو ہم پاؤسٹ ماملز بھی کہتے ہیں اور اس کی example جو ہے وہ opossum یہ چوہے کی طرح کا marsupial آپ یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ kangaroo آپ نے دیکھا ہوا ہے اس کے علاوہ تیزمینین ولف جو ہے یہ ایک extinct ہو گئے ہیں کچھ دہائیوں پہلے تو یہ سارے organism جو ہیں وہ metatheria یا post mammals یا marsupials کی example ہیں یہ marsupials جو ہیں یہ صرف australia اور south america میں پائے جاتے ہیں دنیا کے کسی دوسرے حصے میں یہ نہیں ملتے اس کے بعد جو mammals کا سب سے advanced group ہے وہ سب class یو theria کے اندر آتا ہے یو کا مطلب ہوتا ہے true اور theria کہتے ہیں mammal کو یہ true mammals ہیں اور ان کو ہم placental mammals بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو بی بی ہے بچہ ہے وہ اپنی ماں سے پیدائی سے پہلے اپنی ماں سے ایک structure کے ذریعے سے جو بڑا ہوا ہوتا ہے باڈی سے جس کو ہم یہ یہاں پہ ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم placenta کہتے ہیں اور یہ placenta جو ہے وہ ماں سے nutrition وغیرہ absorb کرتا ہے and gases and nutrition وغیرہ اور کام کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی ماں سے absorb کرتا ہے اس کے علاوہ یہ مختلف قسم کے female کی باڈی کے اندر hormones بھی ویڈیوز کرتا ہے اور ڈیویلیمنٹ کا چائل کی ڈیویلیمنٹ کا زیادہ کام جو ہے وہ within mothers body ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو ہم placental mammals بھی کہتے ہیں اور ان کے اندر mammals کے سارے characters مثلا وہ hair وغیرہ اور اس کے علاوہ external pinے اور four chambered heart وہ سارے characters جو ہیں وہ اس group کے اندر common ہیں اس کے اندر جو ہے بہت سارے animals آ جاتے ہیں جس کے اندر man اور اس کے علاوہ whales اور elephants اور horse اور rat اور bat اور dolphins وغیرہ یہ سارے جو ہیں وہ اس group میں آ جاتے ہیں مثال کے طور پر یہ bad جو ہے یہ بھی mammal ہے اس کے علاوہ یہ killer whale ہے یہ بھی mammal ہے dolphins بھی mammal ہیں horses بھی mammals ہیں تو کافی سارے different group کے کافی سارے different قسم کے جو animals ہیں وہ you theria کے اندر آتے ہیں placental mammals میں آتے ہیں تو اس lecture کے اندر ہم نے study کی ہیں tetraports کی چار classes اور یہ چار classes میں سب سے پہلے تھی class amphibia جو کہ 100% خشکی کے اوپر رہنے کے لئے نہیں بنے ہوئے بلکہ reproduction کے لئے جو ہے ان کو خوش پانی پہ جانا پڑتا ہے اور یہ جو ہے اس وجہ سے moist places پہ ہی عام طور پہ ان moist places کے آس پاس رہتے ہیں اس کے بعد ہم نے reptiles کو دیکھا جو relatively زیادہ advanced ہیں ان کے اندر بہتر skin اور بہتر endoskeleton ہے لیکن یہ جو ہے ابھی بھی cold blooded ہیں تو اس وجہ سے یہ صرف warm environments کے اندر رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ دور نہیں جا سکتے اس کے مقابلے میں ایویز یا birds جو ہیں وہ relatively advanced vertebrates ہیں اور یہ جو ہے لینڈ کے اوپر بہت زیادہ successful group ہے اور یہ جو ہے ہومیو تھم ہے اسی طرح mammals جو ہیں یہ لینڈ کے اوپر پائے جانے والا سب سے زیادہ successful group ہے اور ہم نے تین سب classes پڑھی mammals کی mammals جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں اور females کی body کے اندر ایسے glands ہوتے ہیں جو بچوں کو جو ہے وہ نریش کرتے ہیں دودھ پلاتے ہیں thank you